یہ ہیں دس کمال کے کچن ٹپس کھانا بناتے وقت ضرور کریں ٹرائی کوکنگ اسکل کو نکھارنے میں یہ کچن ٹپس آپ کے بہت کام آئیں گی ان ٹپس کی مدد سے آپ مشکل کام کو بھی آسانی سے کر سکتی ہیں عام طور پر کچن سے جڑے کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کافی مشکل لگتے ہیں یہی نہیں انہیں کرتے وقت در لگتا ہے کہ کہیں یہ دش کے سواد کو خراب نہ کر دے حالانکہ ان دنوں کئی ایسی ٹپس ہیں جس کی مدد سے مشکل کام کو چھٹکیوں میں کیا جا سکتا ہے یہی نہیں ان ٹپس کی مدد سے آپ اپنے پکوان کے سواد کو اور بھی بڑھا سکتی ہیں اگر آپ بھی اپنی کوکنگ اسکل کو بڑھانے کے لیے ہر دن نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا پسند کرتی ہیں تو آج ہم کچھ ایسی ہی دس کچن ٹپس لے کر آئے ہیں جو بے حد کام کی ہے ویڈیو کو بینا اسکپ کیے فل واش کریے گا بہت ہی زبردست ویڈیو ہے کوکنگ سے لے کر چاپنگ تک میں یہ ٹپس یہ کچن ٹپس آپ کے لیے مددکار ثابت ہو سکتے ہیں یہ کچن ٹپس آپ کی روزانہ ہونے والی کئی سمسیاں کا سمادھان کرے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کچن ٹپس کے بارے میں نمبر ایک برگر سوس بنانے کا سمپل طریقہ برگر سوس آپ گھر پر بھی بنا سکتی ہیں اسے بنانے کے لیے صرف کچھ انگریڈینٹس کے ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے دو چمچ مایونیز ایک چمچ ٹومیٹو کیچپ آدھا چمچ ریڈ چلی سوس ایک چوتھائی چمچ کالی میچ پاوڈر اور ون ہاف یعنی آدھا چمچ سوٹ مکس کر دیں آپ چاہے تو اس میں لہسن پاوڈر بھی مکس کر سکتی ہیں اب اسے برگر سوس یا فیڈ ڈپ کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں نمبر دو اچار کو فنگس لگنے سے ایسے بچائیں کیسے بچائیں جب بھی کسی سبزی کا اچار بنا رہی ہیں تو سب سے پہلے اسے دھو لیں پھر کاٹیں کاٹنے کے بعد دھونے کی گلتی کبھی نہ کریں خاص کر جب آپ انسٹیٹ اچار بنانے جا رہی ہیں پانی کو اچھی طرح سکھا کر پھر مرچ لہسن یا پھر ان سبزیوں کو کاٹ لیں اس کے بعد اسے دھوپ میں اچھی طرح سکھائیں ایک گھنٹے بعد اس میں حلدی مکس کر دیں اور قریباً دھوپ میں پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں بیچ بیچ میں اسے چلاتے بھی رہیں اور پھر نمک اور انہیں مسالوں کو مکس کر اچار بنا کر سٹور کر لیں ایسا کرنے سے مانسون میں فنگس لگنے کا ڈر نہیں رہے گا یاد رکھیں کسی بھی پھل یا سبزی کا اچار ایسے ہی بنے گا نمبر تین جھٹ پٹ بنایں سبزی کے لیے گریوی سبزی بنانے کے لیے ہم اکثر ادرک اور لہنسون کا پیشٹ بناتے سمیں لیکن اگر آپ کے پاس مکسی نہیں ہے تو آپ قدوکس کا بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ چاہے تو قدوکس سے ٹماٹر پیاز یا پھر آنے سبزیوں کا بھی پیشٹ بنا سکتی ہیں یہ پیشٹ بنانے کا طریقہ کافی کامن ہے لیکن یہ کافی سمیں بھی بچاتا ہے پتلی یا موٹی کسی بھی قدوکس کا استعمال کر آپ پیشٹ بنا سکتی ہیں اگر مکسی نہیں ہے تو آپ کا دوکس سے کر لیں نمبر چار گڑھ کی چاہے بناتے وقت ٹرائی کریں یہ ٹرک اکثر پھڑ جاتا ہے دودھ تو گڑھ کی چاہے بناتے وقت جب دودھ ڈالتے ہیں تو پھڑ جاتا ہے ایسے میں گڑھ کو سب سے آخر میں ڈالیں اس کے لیے سب سے پہلے چاہے پتی اور ادرک ڈال کا چاہے کو اچھی طرح اُبال لیں پھر دودھ ڈالیں جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح اُبال جائیں تو گیز بند کر دیں اور پھر گڑھ کا پاودر بنا لیں ڈال دیں گرم پانی کو دو سے تین بار ہلائیں پھر اسے کپ میں چھان لیں اس سے دودھ کبھی نہیں پٹے گا آپ چاہے تو چاہے چھاننے سے پہلے کپ میں بھی گڑھ ڈال سکتی ہیں نمبر پانچ ایسے بنائیں پوٹیٹو بالز جب آپ پوٹیٹو بالز یا پھر چیز بالز بنا رہی ہیں تو اسے ڈبل کوٹ کریں بریٹ کا پاودر یا پھر میدے سے اسے کوٹ کر رہی ہیں تو دو دو بار کوٹ کریں ایسا کرنے سے جب اسے آپ تیل میں تلیں گی تو یہ ٹوٹے گا نہیں وہی جب آپ اسے تیل میں فرائی کریں تو گیز کا فلیم ہائی رکھیں اکثر میلائیں بتاتی ہیں کہ پوٹیٹو بالز تیل کے اندر جاتے ہی فٹ جاتا ہے لیکن جب آپ اسے ڈبل کوٹ کر دیں گی تو یہ سمجھ سے نہیں آئے گی نمبر چھے پینٹ بٹر بنانے کا آسان طریقہ گھر پر جب آپ پینٹ بٹر بنا رہی ہیں تو مکسر کو مونگ فلی کے ساتھ ایک چوتھائی چمچ نمک کا استعمال کریں مونگ فلی کو روشٹ کرنے کے بعد اس کے چھلکے کو نکال دیں اور مکسر میں ڈال دیں اس کے ساتھ نمک کا استعمال کریں کئی بار مکسر کی گرماہت کی کارل مونگ فلی پستے وقت تیل ریلیز کرنے لگتی ہے ایسے میں جب آپ مونگ فلی پیس رہی ہوں تو اسے ایک یا دو بار کھول کا چیک کریں اور چمچ کی مدد سے مکس کر دیں پھر واپس سے اسے پیس لیں اس سے جھٹ پٹ پینٹ بٹر بن کا تیار ہو جائے گا نمبر ساتھ کرسپی ٹکی بنانے کا طریقہ زیادہ تر لوگ ٹکی یا پھر پکوڑے بنانے کیلئے ابلے ہوئے آلو کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ چاہے تو کچھے آلو کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اسے کرسپی پکوڑے یا پھر ٹکی بن کا تیار ہو جائیں گی اس کے لئے آلو کو پہلے قدقس کر لیں اور پانی ڈال کر اسے دھولیں اب ہاتھوں کی مدد سے آلو کو نچوڑ کر اس کے رس کو نکال لیں اور پھر اسے پکوڑے یا پھر ٹکی کو بھی بنانا چاہتی ہے اس کے لئے استعمال کریں وہیں اسے فرائی کرتے وقت گیس کا فلیم میڈیم رکھیں تیز آج کرنے پر یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے کیونکہ اس میں کچھے آلو کا استعمال کیا گیا نمبر آٹھ مچھلی کی بدبو کو ایسے کریں دور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی گھر میں مچھلی بناتے ہیں تو اس کی بدبو دور دور تک جاتی ہے اگر آپ کو مچھلی کی بدبو پسند نہیں ہے تو اس کے لئے آپ ایک ٹرک آزما سکتی ہیں اس کے لئے پہلے مچھلی کو دھولیں اور پھر ایک پلیٹ میں رکھ دیں اب اس پر حلدی نمک لال مش پاورڈر کے ساتھ نمبو کا رس مکس کر دیں اب مچھلی کو فرائی کریں گے تو اس کی بدبو کمائے گی مچھلی کو فرائی کرتے وقت تیل کو بہت ادھک گرم کر لیں تب ایک ایک مچھلی اندر ڈالتے جائیں اس ٹرپ کی مدد سے صرف مچھلی کا سوادھی نہیں بڑھے گا بلکہ یہ ادھک کرسپی بھی ہو جائے گی نمبر نو ریسٹورنٹ جیسی گریوی بنانے کا طریقہ گھر پر آپ گریوی یا فر کری والی سبزی بنا رہی ہیں تو مسالے کو بھوننے کے بعد جب آپ پانی کا استعمال کرتی ہیں تو ہمیشہ گرم پانی کا اپیوگ کریں تھنڈا پانی نہ صرف آپ کی رشکے کلر کو خراب کر دیتا بلکہ سواد بھی بدل جاتا ریسٹورنٹ جیسی سبزی کا کلر اور تھک گریوی چاہتی ہیں تو ہمیشہ گرم پانی کا اپیوگ کریں نمبر دس وڑا بنانے کا سمپٹری وڑا بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ کئی بار سے پرفیکٹ شیپ دینے میں کافی دکتیں آتی ہیں پہلے کبھی اگر آپ نے بڑا بنایا نہیں ہے تو ہاتھوں سے شیپ دینے کے بجائے ایک کٹوری کا استعمال کریں اس کے لئے پہلے کٹوری کے پیچھے پانی لگا لیں اور پھر وڑا کا بیٹر لگائیں اور اسے بیچ میں انگلیوں کی مدد سے گولا کر دیں پھر کٹوری کی مدد سے گرم تل میں ڈال دیں شیپ دینے کے لئے یہ طریقہ بے ہداسان ہے کٹوری کی جگہ آپ پلیٹ بھی لے سکتی ہیں وہیں بیٹر کو شیپ دیتے وقت کٹوری کے پیچھے صرف پانی کا استعمال کرنا ہے تیل یا ان چیزیں نہ لگائیں آشاء کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی جانکاری اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی یوسفل ٹپس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل والے آپشن کو کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے بھیر والوں کا خیال لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تھانکس اور بات